سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ جیسے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں خوش رکھیں اور اللہ پاک ہر تکلیف سے آپ لوگوں کو دور رکھیں آمین یا رب العالمین تو میں آج بنا رہی تھی چکن کڑائی چکن کڑائی کے مختلف طریقے ہیں لوگ تو کافی ڈیفرٹ طریقے سے بھی بناتے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر پیاز بھی ایٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی ایٹ کرتے ہیں تو بس میں جلدی سے فٹا فٹ جائے وہ چکن کڑائی بنا رہی تھی تو میں نے سوچا شکنہ آپ کے ساتھ بھی شر کر دوں میں نے بھی اوئل لیا تھا اور اوئل کو جب پروسہ گرم کیا میں نے اس کے اندر چکن کو ایٹ کر جائے اور چکن کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ادرہ گلسر ایٹ کیا ہے اور اب اس کے اندر میں اس کو اچھے سے جو اینا فرائر کروں گی تاکہ جو پانی ہے چکن کا وہ بھی اچھے سے خوش ہو جائے پھر باقی ہم اس کے اندر تمام مسالے ایٹ کریں گے جس میں میں نے بھی دالا ہے کہ مارٹر مارٹر جو ہے نا وہ ٹکن گھڑائی کے اندر زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اچھے بن جاتی ہے اب میں نے مسالوں کے اندر اس کے اندر جائے وہ کالی مرچے ایٹ کی ہیں نمک ایٹ کی ہے ہلی ایٹ کی ہے اور پیسا ہوا دھنیا ایٹ کی ہے اور ہم نے سپائسز میں کٹی ہوئی لال مرچے ہم نے اس کے اندر ایٹ کی ہیں اور دورا سسکو میں مکس کروں گی اور اس کو ہل کے آنچ پر دھکی دھوڑا پکائیں گی تاکہ تیماتر بھی اچھے گل جائے تیماتر بھی اچھے گل چکے ہیں اور اوہل بھی اچھے کافی اوپر آ چکا ہے مسالہ بلکل کھک ہو گیا ہے تو اس سٹیچے مسکے اندر جو نا وہ دھئی ایٹ کر دیتی اور بلکل چولہ بن کر کے مسکر لیتی اور اوپر سے اس طرح سے اپنے ہری مرچے ڈال دینی ہے اور دھنیا ڈال کے اوپر سے آپ نے کال سوری گرہ مسالہ سپرینکل کر دینا ہے اور یہ بڑی ہے مزیدار سی چکن کلائی کے ریسپی ہے وہ بلکل ریٹی ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فائے کیجئے گا مجھے فیٹ پیک دیجئے گا کرنے کے لئے گروسری کیونکہ کچھ چیزیں سا ختم ہو چکی ہوتی ہیں تو ہمیں ہنٹو ہنٹ لے لیتے ہیں اور جو منتلی سٹوک ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں اٹھاتے ہیں تو میں نے یہ بروسٹ مسالے کا پیکٹ لیا اور پھر آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ میں سے ضرور بتاؤں گی کہ میں سے کس طرح سے بناوں گی اگر ہم فنگر چپس کے پر ڈھال کے بھی کوک کرتے ہیں تو یہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور میں سکوچ برائٹ یوز کرتی ہوں بہتر ہونے کے لیے بھی اور اس لیپ اگر سافت کرنے ہوتی ہیں تو یہ اس کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور جی میں نے بڑی مزیدار سی چیز لیا ہے ہم مات کے لیے یہ جو نپل ہوتی ہے جس کے اندر ہم کچھ بھی فروٹس یا کچھ ایسی سولیڈ چیز ڈال دیں جس کے اندر سے وہ بی بی جو ہے وہ نپل کے جو اندر بڑے بڑے ہولز میں کھول کے لیے دکھا رہی تھی آپ کو ایسی دیکھ لیں تاکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پتر کھاتا ہے یا کچھ بھی تو وہ ایزیلی اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے آپ اس کے اندر اس کو سٹراب لی بھی ڈے سکتے ہیں اور بنانا بھی دے سکتے ہیں میرا اس نپل کے ساتھ تو فرسٹ ایکسپریئنس ہے اور دیکھیں کس طرح سے میں اس کو یوز کر سکتی ہوں تو ابھی میں نے یہ باؤر لیا تھا چھوٹا سا کیونکہ پہلے میں اس میں بی بی فوٹ کانا کھلاتے ہیں اس میں سپونز بھی ہوتے ہیں وہ میں نے سیٹ میں لے رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ شورٹیج ٹائم ہوتا ہے پھر ہزمن جو ہے وہ شام کو جب آتے ہیں تب تک اس طرح کی چیزیں سب بند ہو چکا ہوتا لاؤ ڈاؤن کی وجہ سے تو میں نے ایک سپریٹ باؤر لے لیا میں نے کہا سوچا اس کے ساتھ پھر میں کسی بھی سپون سے جس کے علیدہ سپریڈ سپون رکھوں گی تک کہ مجھے اس سے کھلانے میں ساہنیوں اور اس میں صرف سکھانا ہی مجھے کھلا سکوں باکہ میں نے فینل افلی لی تھی آئیو ویڈی کیا اچھی ہوتی ہے اور مجھے کافی سوٹ بھی کرتی ہے میرے سکن پر سر ریشت آنے نہیں ہوتے ہیں دوریورینٹ لیا تھا فاکہ اور یہ میں ہمیشہ کرمیوں میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں کیس کی بہت ضرورت بھی پڑتی ہے اور جو کام کرنے والی سپیشلی ہاؤز وائف ہے ان کے لیے تو یہ مصر ان کے لیے تو یہ مصر امپورڈنٹ ہے تو اس کو یوز کرنے کا یہ ہے کہ آپ نہانے کے پاس اگر سے فوری یوز کرتے ہیں تو اس کی جو سمیل ہے وہ کافی دیر تک کافی دیر تک مطبکہ رہتی ہے اس کے بعد میں جو انسر کا یہ فیس واش لیا ہے فیس واش میرا ختم ہو چکا تھا توٹلی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں پپایا والا یوز کروں اور یہ میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں کیسا ہے کیسا نہیں تو میں آپ کو اس کا ضرور بتاؤں گی اور دین اس کے بعد یہ کچھ سوپس لیا تھے اور میں نے یہ سوپس لیا تھے کلور فول سے اور کافی چھن کے سمیل ہوتی ہے کے بعد میں نیکس ٹون کا کلون یوز کر رہی ہوں میرا یہ فرسٹ ایکسپریئنس ہے اس کے ساتھ کیونکہ میں نے پہلے نیکس ٹون کا نئی لیا تھا میں نے جو ہے وہ جونسنس کا دیا تھا اور اس کے جو فریکننس سے وہ بہت ہی مزی کی ہے اتنی اچھی ہے کہ بس بی بی کے اوپر سے کافی دیر تک جنس کی سمیل آتی ہے پھر ینگ سیکن سپریٹ لیا تھا جو کہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے کچھ اس کبھی نہیں جل کرتا ناشتے میں تو میں یہ ہی اس کرتا اور میں نے یہ جو ہے وہ سوچی لیتی ہم آت کے لئے اسے کافی ساری ہے لیکن یہ کہ اور پر پر پرسن بھی یوز ہوتی ہے یا رسے کہ ہم ہلوہ بناتے ہیں اور یہ کوئکر میں نے آت میں لیا تھا یہ بہت ہی زبردست ہے پیچھے ہم آت کلنے میں لگا ہوا ہے جب بھی میں وائس آور کرتی اس نے لازمی سارا چیزیں مارنی ہوتی ہیں دین اس کے باس کاسپرائٹ ہے اور بھی چیزیں تھی وہ ہی ہماری نورمل چیزیں ہیں لسے کہ چاہ کے پتی ہے گی ہے اور کوئل وغیرہ پھر یہ سب چیزیں تو دینا ضروری ہوتی ہیں اور یہ میں ایک چیز دیتی ہم آت کے لئے اب کیا ہم آت پانی پینا سٹارٹ کرتی ہے تو اس لئے میں نے سکریں یہ چھین ور میں نے یہ بوٹل گلاس لی ہے تو میں پھر کھول کپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنی مزیدار چیز ہے کہ اس میں بی بی یہ فیٹر بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سٹرور کے لئے بوٹل بھی بن جاتی ہے اور پانی پینے کے نس میں پچھے اوپر ہولز ہوتے ہیں بچارہ ہم سے پانی پی لیتا ہے سب سے بڑی مزید اس کی بات یہ کہ یہ پانی اس کا لیک نہیں ہوتا بنا اکثر کیا ہوتا ہے ہم بچوں کو پانی دیتے تو سائیڈ سے پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ صحیح سے لاک نہیں ہوتا تو اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ یہ لاک ہو جاتا ہے دیکھیں یہ سٹرور کے لئے ہے اور یہ پانی پینے کے لئے اس کے اوپر ٹھو ہولز بھی دیئے ہوئے ہیں زیادہ پانی سے ہوتے بچے کو تھسکا لگ جاتا ہے تو یہ ٹو ہولز بلکل پرفیکٹ رہتے ہیں تو یہ تک میری چھوٹا سو وگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوفیلی آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس میری چیل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلدی اللہ حافظ ملیں گے